پہلا برسن بھگوان قرآن کی جو پرارتنا ہے اس کے تین حصے ہیں پناہ الفاتحہ اور سورت اخلاص میتری سورت اخلاص اس پرکار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد بلم یلد ولم یقلہ کفاً اہد ارت ایسا ہے پہلے ہی پہل نام لیتا ہوں اللہ کا جو نہایت رحم والا مہربان ہے اے پیغمبر لوگ تمہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور تم سے حال خدا کا پوچھتے ہیں تو تم ان سے کہو کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اسے کسی کی بھی گرج نہیں نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کی برابری کا ہے بھگوان اسے ہمارے لئے بودھ ہمیں بنانے کے انکمپا کرے آنند میتھرے قرآن اتینت سیدھے سادھے ہردے کا بکت بھی اوپنشد دھمپد گیتہ تاؤتے کینگ ان سب میں ایک پریسکار ہے چونکہ بودھ پرم سوسکشت سوسنسکرت راج گھر سے آئے تھے محمد بے پڑھے لکھے تھے کرشن جب کچھ کہتے ہیں تو اس کہنے میں ترک ہوتا ہے ویچار کی پرکریہ ہوتی ہے ایک گنیت ہوتا ہے محمد کے وقت اب بھی اتینت سرل جیسے کھدان سے نکالا گیا تاجہ تاجہ ہیرہ ابھی اس پر جہوری کی چھینی نہیں چلی ابھی اس پر پالس نہیں کیا گیا ابھی اس پر پہلو نہیں نکھارے گئے اس سے ایک تو لاب ہے اور ایک ہانی بھی اور اسلام کو دونوں ہی باتیں انبھو کرنی پڑی لاب تو یہ ہے کہ جیسے گرامین ویکتی کی باسا میں ایک بل ہوتا ہے تاجہ ہوتی دھار ہوتی کیونکہ بات سیدھی ساف ہوتی سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے قرآن پر ٹکائیں نہیں لکھی نہیں بات سیدھی ساف ہے ٹکا کرنے کا کوئی اپائے نہیں گیتہ پر ہزاروں ٹکائیں تو ہجاروں ارث ہو گئے کیونکہ بات درو ہے ابھی وقتی کا ڈھن ایسا ہے کہ اس سے بہت ارث ابھی ونجیت ہو سکتے ایک ایک سبد سے انیک انیک ارثوں کی سمبھاونا تو بال کی خال کھنچی جا سکتی ترک ساسری کے ہاتھ میں پڑھ کے گیتہ کا ستی کھو جائے گا بدھ کا ستی کھو جائے گا قرآن کا ستی نہیں کھو گا کیونکہ قرآن کے ساتھ ترک کا کوئی سمبد نہیں بیٹھتا قرآن کو جنہیں سمجھ نہ ہیں انہیں ترک سے نہیں اتینت سرلطہ سے قرآن کے پاس پہنچ نہ ہوگا یہ تو لعب ہے لیکن ہانی بھی ہے ہانی یہ ہے کہ چونکہ وقت بہت سیدھے ساتھے ہیں ان میں گہرائی دکھائی نہ پڑے گی ان میں اونچائی دکھائی نہ پڑے گی ان میں بہت آیام دکھائی نہ پڑے گی سادھرن معلوم ہوں گے اس لئے اپنشت کی تلنا میں قرآن کے وچن سادھرن معلوم ہوں گے کہاں اپنشت اپنشت گیری سی کی پراتھنا آسطو ماں سد گمے آسط سے مجھے سد کی اور لے چل ہے پرپ تم سو ماں جوت گمے اندھکار سے اٹھا مجھے پرکاس کے لوگ میں مرت اور ماں امرت گمے اور کب تک مرت میں جیوں امرت کے دوار کھول ہٹا دے یہ سون کے پاتر سے سارے ڈھکن اٹھا دے گھونگٹ کہ میں دیکھ لوں امرت کو اس میں گہرائی کھوجی جا سکتی بہت گہرائی کھوجی جا سکتی قرآن میں بھی گہرائی اتنی ہی ہے جرہ بھی کم نہیں مگر وقت اب محمد کے سیدھے ساتھے ہیں محمد گیر پڑھے لکھے آدمی ہیں نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے اس لئے جب قرآن کی آیتیں پہلی بار ان پر اترنی شروع ہوئیں تو وہ بہت گھبڑا گئے بھیتر کوئی ہردے میں جور سے تہنے لگا لکھ اور محمد نے کہا کہ میں لکھ نہ جانتا نہیں لکھوں کیسے گاہ بھیتر سے کوئی آواز آنے لگی اور محمد نے کہا میں کیا کہوں گا نہ میرے پاس کنٹ نہ گیت کی کوئی کلا ہے میں بلکل بے پڑھا لکھا آدمی کیا گاؤں کیا لکھوں کیسے لکھوں کیسے گاؤں وہ اتنے گھبڑا گئے کہ گھر بھاگے آگئے پہاڑ پر بیٹھے تھے مون میں مون میں ہی یہ پرم گھٹنا گھٹتی ہے کہ ست اوتاریت ہوتا ہے اور جب ست اوتاریت ہوتا ہے تو ست ابھی وقت ہونا جاتا ہے جسے پھول کھلے گا تو گند اڑے گی اور دیا جلے گا تو پرکاس جھرے گا اور سورج نکلے گا تو برکش جاگیں گے پکش گید گائیں گے بس ویسے ہی جب ستے کا سوری بیتر اوکتا ہے تو تم اسے چھپانا سکو گے اس کی ابھی وقت ہی ہوگی وہ پکارے گا ابھی وقت کرو وہ ہی پکار تھی محمد کے بیتر کہو لکھو بولو بانٹو مگر محمد کے لئے یہ بات اپنی سیما کے بہت پار معلوم پڑی یہی ادھ گھوشنا بدھ کے جیون میں اور بدھ نے بھی انکار کیا کہ نہیں بولوں گا مگر کارن اور تھے محمد نے انکار کیا اس لئے کہ کیسے بولوں سبد نہیں بھاسا کا دھنی نہیں ترک نہیں کون میری سنے گا لکھوں تو کیسے لکھوں مجھے لکھنا بھی نہیں آتا پڑھوں تو کیا پڑھوں مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا یہ کارن تھے محمد کے بودھ کو بھی جب ستی کی ابھی وقت ہوئی تو کتھا ہے وہ کتھا تو پرتی کانتمک ہے جیسے یہ محمد کی بات پرتی کانتمک ہے کہ کوئی بھی تر بولا کہ بول گاہ گنگو نا ایسی بودھ سے دیوتاؤں نے آتر ہو کر سورگ سے کہا بودھ 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 نے کہا کہوں گا مگر کون سمجھے گا یہ بات اتنی گہری کس سے کہوں محمد نے کہا کیسے کہوں بودھ نے کہا کس سے کہوں جس سے کہوں گا وہی کچھ کا کچھ سمجھے گا گلس سمجھے گا سو آدمیوں سے کہوں گا نینیان نوے تو سمجھیں گے ہی نہیں سنیں گے ہی نہیں سن بھی لیا تو گلس سمجھیں گے لاب کی بجائے ہانی ہوگی اور سو ماں آدمی ایک آدمی سو میں اگر ٹھیک بھی سمجھا تو اس کے لیے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں دہوتا نے پوچھا کیوں تو بدھن کہ اس لیے کہ جو میری بات کو سنتے ہی ٹھیک سمجھ لے گا وہ میرے بینا بھی جان لے آخر میں نے بھی بینا کسی کے کہے جان لیا جس کی اتنی پرتیبھا ہوگی جس کے پاس ایسی میدھا ہوگی کیونکہ یہ تو پرتیبھا اور دھیان کی ہی سمبھاؤ ایسی تکشنتہ ہوگی وہ کیا میرے لئے رکا رہے گا میرے بینا بھی پہنچ جائے گا دن دو دن کی دیر ہو سکتی لیکن اس ایک کے لئے بول کہ ننیان نو کے جیون میں میں ویرت کا اوپد رو کھڑا نہیں کرنا چاہتا اس لئے نہیں بولوں گا میں اور محمد دونوں کو ایک ہی ست کا انبھو ہوا ہے مگر بد بھلی بھانتی جانتے ہیں کہ میں بول سکتا ہوں لیکن سمجھے گا کون محمد یہ کہتے ہی نہیں کہ سمجھے گا کون محمد کہتے ہیں کہ میں بول سکوں تو سید کوئی سمجھلے مگر میں بولوں گا کیسے میں ٹھہرا اپتینت گرامی دین ہین نہ پڑھا نہ لکھا نہ میرے کوئی سنسکار نہ میری کوئی سنسکرتی بدھ کو راجی کر لیا دیوتاؤ نے کیونکہ وہ ترک خوج لائے بدھ کے لئے ترک خوج نہ پڑ وے ترک خوج لائے انہوں نے سوچ وچار کیا منتر نہ کی پھر لوٹے اور انہوں کا ٹھیک کہتے کہ جس سمجھ سکتا ہے وہ آپ کے بینا بھی سمجھ لے گا ہم راجی اور جو نہیں سمجھ سکتے انہوں کو آپ لاک سمجھ وہ نہیں سمجھ یں گے اس سے بھی ہم راجی مگر کیا آپ مانتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں بھی کچھ لوگ نہ ہوں گے ان دونوں کے مدھے میں جو آپ سمجھ تو سمجھ لیں گے اور آپ نہ سمجھ تو صدا کے لئے بھٹکتے رہ جائیں گے کیا آپ کہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی وقت ہی نہیں کیا ہم منوسیوں کو اس طرح دو کوٹیوں میں بلکل بانٹ سکتے کہ بیچ میں کوئی بھی نہ ہوگا یہ تر بدھ کوئی سمجھ میں آیا کہ ضرور کچھ لوگ بیچ میں ہو سکتے ہزار میں ایک ہوگا مگر کوئی تو بیچ میں ہوگا ہی سرنکھلا ہے منوسیوں کی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دو کوٹیوں میں بلکل کھنڈت کر دی جائے منوسی کو ان دونوں کے بیچ میں بھی کوئی ہوگا مدھ میں بھی کوئی ہوگا تب ہی تو ایک کوٹی میں سو کوئی دوسری کوٹی میں جاتا ہے بچہ جوان ہوگا تب ہی تو بڑھا ہوتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جوان ہو ہی نہ بچے ہوں اور بڑھے ہوں بیچ کی سڑھی تو پار کر نہیں ہوگی وہ جو ایک آدمی سومہ ہو گیا ہے وہ کبھی 99 کا حصہ تھا پار کر گیا ہے اس سیما کو جو دونوں کے بیچ میں کبھی تو ایسا رہا ہوگا جب بیچ کی سیما پر رہا ہوگا اور ضرور بہت لوگ ہوں گے جو بیچ کی سیما پر ہوں گے جو اپنے سے نہیں جاک سکیں گے جنہیں کوئی جگانے والا مل جائے اشارہ دینے والا مل جائے تو سیاد چل پڑھنے بدھ راجی ہو گئے محمد بھی راجی ہوئے لیکن محمد کو راجی کرنے کا ڈھنگ یہ نہیں ہو سکتا تھا محمد کو ترک نہیں دیے جا سکتے تھے بیتر کی آواز کہتی گئی کہ محمد میں تُس کہتا ہوں بول تُو بول فکر چھوڑ جب میں کہتا ہوں تُو تُو بول تُجھے بول نہیں ہوگا کوئی ترک نہیں سیدھا آدیس ہے بدھ کو دیوتاوں کو کچھ کہنا پڑا تو بدھ کی بدھی سے ہی سمبند جوڑنا پڑا ایک وکسط بدھی ہے محمد کے پاس ہردے بدھی نہیں ہردے آدیس مانتا ہے ترک نہیں ویچار نہیں ترک اور ویچار ویرت چلے جاتے اور جب آواز اتنے زور سے آئے کہ تُجھے کرنا ہی ہوگا تو وہ کپ گئے انہیں بخار چڑھایا وہ بھاگے گھر آئے انہیں ڈر لگا کہ ضرور نہ پاگل ہو گیا گھر آکے انہوں نے جو بات کہی وہ بڑی پیاری اپنی پتنی سنننہ کہ جلدی سے میرے اوپر دلائیاں اڑھا دے مجھے بہت بخار آ رہا پتنی نے کہ ابھی ابھی آپ ٹھیک ٹھیک گئے تھے صبح صبح اتنی جلدی اتنا تیورتہ سے بخار اور سریر ان کا جل رہا ہے تپ تھے اور ان کی آنکھیں ایسی ہیں جیسی اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی یہ بخار والی آنکھیں نہیں اس نے دلائیاں اڑھا دی پوچھا کہ مجھے کہو تو کی ہوا کیا تو محمد نے کہا کہ دو میں سے کچھ ایک بات ہوئی ہے یا تو میں پاگل ہو گیا ہوں یا کبھی اور یہ دو سبد بڑے وچار نہیں محمد نے کہ یا تو میں پاگل ہو گیا ہوں یا کبھی صاف نہیں ہے کی کیا ہو گیا ہے وک چھپت ہو گیا ہوں لگتا ہے بیتر سے کچھ آواز آ رہی جو کبھی نہیں آئی تھی اور یا ہو سبد ہے میں کبھی ہو گیا ہوں کیونکہ سنا ہے کہ کبھی وں کو بیتر سے آواز آتی انتر آنکھ دیکھ کے میں کہ سکتی ہوں کہ کچھ ابھوت پورو گھٹا ہے تمہاری آنکھوں میں ایسی چمک کبھی نہ تھی اور تمہارے چہرے پر ایسی آبھا کبھی نہ تھی تم گھبڑا گئے ہو بیچین ہو اس لیے بکھار ہے انتھا تم آوشت ہوئے ہو تمہارے اوپر کوئی ویرات اورجہ اوتھری تم اسے پچا نہیں پا رہے ہو تم وسرام کرو سب ٹھہر جائے گا اس کارن محمد کی پتنی ہی ان کی پہلی سسیا تھی وہی پہلی مسلمان تھی کیونکہ اس نے ہی پہلی سندیز سنا پھر دھیرے دھیرے اس نے پوچھا کی کیا تمہارے بھی گہرائیاں بھی تھی یہ وچن بھی سیدھے ساف ہیں یوں اوپر سے دیکھو گے تو تم پربابیت نہ ہوگے لیکن جرہا ان کی گہرائیوں میں اتر ہوگے ان ہیروں پہ تھوڑی دھار رکھ نہیں ہوگی تھوڑے پہلو نکھار نہیں ہوگی ان ہیروں کی تھوڑی صفائی کرنی ہوگی اور تب قرآن میں بھی وہی گریمہ ہے جو بنشدوں میں وہی سگند ہے جو دھم پد میں وسم اللہ ہر پہلے ہی پہل نام لیتا ہوں اللہ کا اللہ کا ایک نام ہے اول جو سب سے پہلے وہی اللہ ہے اور جو سب سے بعد میں بچ رہے گا وہی اللہ ہے اللہ کا دوسرا نام ہے آخری یہ صدی سادھی بات ہے پہلا نام اول جو پرثم ہے سر پرثم ہے اور دوسرا نام آخری جو سب سنت میں سیس بیچ میں نا ٹک ابھی نے جس منج پر کوئی ابھی نہیں تھا رام بن کے آ جاتا ہے پردے سے پیچھے اصلیت تھی پردے پر رام بن کے آ گیا ہے کھیلے گا رام کا پاہٹ ابھی نے عدا کرے گا دھنسوان لے کے چلے گا یدھ کرے گا اور جیسے ہی پردہ گرے گا پھر وہی ہو جائے گا جو تھا رام نہیں رہ جائے پردے کے پہلے اور پردے کے بعد اصلیت پردے کے اٹھنے اور پردے کے گرنے کے بیچ نا ٹک ہے پرماتما ہی پرثم ہے اور پرماتما ہی انتیم اور جو پرثم ہے اور جو انتیم وہی ستی ہے بیچ میں سب من کا کھیل ہے سب ترنگے ہیں وچاروں کی الگ الگ ابھی نے کوئی استری بنا ہے کوئی پرس بنا ہے کوئی مسجد میں بیٹھا ہے کوئی مندر میں بیٹھا ہے کوئی اس طرح سے جی رہا ہے کوئی اس طرح سے جی رہا ہے کوئی سنت ہو گیا ہے لیکن یہ سب پردہ اٹھنے اور پردہ گرنے کے بیچ کا کھیل ہے پردے اول وہی آخری تو پہلے پہلے اسی کا نام لیتا ہوں اللہ کا اور کس کا نام لو کیونکہ پہلے پہلے اسی کا اس مرن کرو جو ہے پرانتھنا اسی سے سروع ہو سکتی بسم اللہ پہلے پہل نام لیتا ہوں اللہ کا اسلام میں پرماتمہ کے سو نام ہیں ننیان نبی ویقت اور سو ماں اویقت جب تم اسلام کی فیرست دیکھو گے ناموں کی تو اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ کے سو نام اور جب تم فیرست میں گنتی کرو گے تم بہت حیران ہوگے ہمیسہ ننیان نبی نام ہوتے سو نہیں ہوتے سو ماں چھوڑا ہوتا ہے وہ ہی اصلی نام ہے اسے کہا ہی نہیں جا سکتا مگر کچھ تو کہنا ہوگا اس لئے اللہ کہتے ہیں اللہ پہلا نام ہے ننیان نبی کی سرنکھلا میں اور جو آخری نام ہے اصلی نام ہے اسے تو نام بھی نہیں دیا جا سکتا وہ ہے تو سون ہے بدھ کی بھاسا میں وہ ہی نروان ہے سون ہے آنت ہے اوپنشد اسے برمہ کہتے مگر یہ پیاری بات سمجھتے سون بھی تم نے کہا حالانکہ کہا سون مگر سون بھی نام ہو گیا زیادہ پیاری بات ہے اسلام کی کہا ہی نہیں کچھ کھالی جگہ چھوڑ دی اسلام میں صوفی فقیروں کی پرمپرہ ہے ان کے پاس ایک کتاب ہے جسے وہ کتابوں کی کتاب کہتے وہ کھالی کتاب ہے اس میں کچھ لکھا ہوا نہیں وہ گرو سسسے کو دیتا رہا ہے اس کتاب کو پرمپرہ سے وہ کتاب ملتی رہی ہے بچائی گئی ہے سیکھڑ ورس پرانی ہے پرانی ہے کچھ بھی لکھا نہیں کھالی پن نے کورے پن نے اور ویسا ہی کورا ہو جانا ہے ویسا ہی کھالی ہو جانا ہے جب تم بھی رکت ہو جاؤ تمہارے بھی کوئی ویچار کی لکھاوٹ نہ رہ جائے تب ہی جان سومہ نام اصلی نام اپلپ دھوا مگر سروات کرنے کے لیے کام چلا ہو نینیان نبی نام نینیان نبی اس لیے کہ تمہیں جو پریتی کر لگے دنیا میں بہت طرح کے لوگ ہیں ترہ طرح کے لوگ ہر اپنی اپنی پریتی اپنا اپنا ڈھنگ اس لیے ایک ہی نام سب کو سید پیارا بھی نہ لگے تو سب طرح کی رچیوں کے لوگوں کے لیے نینیان نبی نام لیکن یاد سب کو دلائے رکھنی ہے کہ تمہارا نام کام چلا ہو ہے اصل نام تو بولا نہیں جا سکتا سنا نہیں جا سکتا اصلی نام تو انوبھو میں آتا ہے اور انوبھو دھونی نہیں ناد نہیں انہت ہے پرم سننے کا سنگیت ہے مون سنگیت ہے اس لیے ساستروں کو ٹھیک پڑھنا ہو تو پنتیوں کے بیچ میں پڑھنا پنتیوں میں مت پڑھنا پنتیوں کے بیچ میں جہاں کھالی جگہ ہوتی وہاں ساست رہی پنتیوں میں تو سبد سبدوں کے بیچ میں پڑھنا جہاں رکھتے ست ہوتے کیونکہ وہیں سکتے اور یہی عوستہ تمہارے اندر کی بھی ہے ایک ویچار گیا دوسرا ویچار آیا دونوں کے بیچ میں تھوڑی جگہ ہوتی اس جگہ میں ہی جھانک لو تو دھیان ہو جائے مگر ہم ایک سبد سے دوسرے سبد پر چھلانگ لگاتے رہتے ایک ویچار سے دوسرے ویچار پر چھلانگ لگاتے رہتے ہم بیچ میں وہ جو کھالی جگہ ہے اس کو دیکھتے ہی نہیں اس کو ہم یوں ہی گجر جانے دیتے ہم اس پر دھیان ہی نہیں دیتے وہ ہمارا گستالت نہیں گستالت سبد جرمن بھاسا کا ہے اور منویجیان نے اسے سوئی کار کیا ہے کیونکہ کسی دوسری بھاسا میں ویسا سبد نہیں گستالت کا عرد ہوتا ہے دیکھنے کا ایک خاص رویہ تم نے منویجیان کی کتابوں میں یا کبھی کبھی بچوں کی کتابوں میں ایک تصویر دیکھی ہوگی ایک تصویر بنی ہوتی ہے جس کو دو ڈھن سے دیکھا جا سکتا ہے ایک ڈھن سے دیکھو تو تصویر میں بوڑھی استری دکھائی پڑتی اور اگر تم دیکھتے ہی رہو دیکھتے رہو بوڑھی استری کو تو تم چکت ہوتے ہو کہ تھوڑے دن میں بوڑھی استری تو ودا ہو گئی اور اس جگہ ایک سندر یوہ استری دکھائی پڑنے لگی اگر تم اس یوہ استری کو دیکھتے رہو دیکھتے رہو تو تھوڑی دیر میں وہ بھی ویلین ہو جائے گی اور مجھا یہ ہے کہ جب تم نے دونوں کو بھی دیکھ لیا تصویر میں تب بھی تم دونوں کو ساتھ نہ دیکھ سکو گے کیونکہ ان دونوں کو بنانے والی جو پنتیاں ہیں جو لکیرے ہیں وہ ایک ہی انہی لکیروں سے بوڑھی بنی ہے انہی لکیروں سے جوان استری بنی تو جب جوان استری کو دیکھو گے بوڑھی نہیں دیکھ پاؤ گے جانتے ہو بھلی بھات کہ انہی لکیروں میں جوان استری بھی چھپی کئی بار دیکھ بھی چکے ہو لیکن جب بھر بوڑھی استری کا گیس ٹال تمہیں پکڑ لے گا تو تم لاکھ اپای کرو جوان استری دکھائی نہ پڑے گی اور تمہیں معلوم تم نے دیکھا ہے تم جانتے بھلی بھات کی یہیں کہیں مگر تم کوشس کرو تو نہیں دیکھ پاؤ گے لیکن اگر تم بوڑھی کو گوھر سے دیکھتے رہو دیکھتے رہو تو اچانک گیس ٹال بدلتا ہے بدلہ ہٹ اس لیے ہوتی کہ من تھر نہیں ہو سکتا من اتھر بھاگا ہوا ہے تم اگر بھوڑھی کو ہی دیکھتے رہو گے دیکھتے رہو گے وہ جلدی بھوڑھی سے بھاگنے لگے گا ادھر ادھر بھاگے گا اسی بھاگ دور میں وہ جوان کو کھوج لے گا اگر تم جوان کو دیکھتے رہو گے اسی بھاگ دور میں وہ پھر بھوڑھی کو کھوج لے گا وہ تم جب اپنے بھیتر جاتے ہو اور ویچاروں کو دیکھتے ہو تو تمہارا گیس ٹالٹ ایک ہے ایک ویچار گیا کہ تم بیچ میں جو تھوڑا سا انترال آتا اسے نہیں دیکھتے دوسرا ویچار آیا اس کو دیکھتے ہو تم نے دھیان ہی نہیں دیا ہوگا جب تم کتاب پڑھتے ہو کہ دو سبدوں کے بیچ میں کھالی جگے بھی یا دو پنتیوں کے بیچ میں بھی کھالی کاغج تم تو بس سبدوں سے چھلانگ لگاتے چلے جاتے ایک چھوٹا بچہ راستے کے کنارے کھڑا ہے اسے راستہ پار کرنا بڑی دیر سے کھڑا ہے ایک آدمی جو اسے دیکھ رہا ہے ایک دکاندار اس نے پوچھا کہ بیٹا بات کیا تو بہت دیر سے یہاں کھڑا ہوا ہے تجھے اس طرف جانا ہے تو میں پہنچا دوں اس نے کہ اس طرف مجھے جانا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جب کھالی اسطحان آئے تو میں نکل جاؤں جب کھالی اسطحان میرے سامنے سے گجرے تو میں نکل جاؤں تم نے اس طرح نہیں سوچا ہوگا تم کار گجری بس گجری ٹرک گجرا یہ تم دیکھتے ہو کھالی اسطحان گجرتا ایسا تم نہیں دیکھتے جب بس نہیں گجرتی تو جو رہ جاتا کھالی اسطحان تم اس میں گجر جاتے ہو مگر اس بچے نے کہا کہ کھالی اسطحان آیا کبھی تو کار آرہی کبھی ٹرک آرہ کبھی بس آرہی کھالی اسطحان آئی نہیں رہا جیسے ہی کھالی اسطحان آئے گا میں نکل جاؤں گا اور بینہ کھالی اسطحان کے کیسے نکل سکتا ہوں نہیں تمہارا گیس ٹالٹ بند گیا ہے اور اسی لیے ساکشی کا عدبت سوتر ہے دھیان کے لیے تم صرف ساکشی ہو کے کھڑے ہو جاؤ کنارے اور دیکھتے رہو دیکھتے رہو آنکھ گڑھا کے ویچاروں کو گجرتے ہوئے اور تم چکت ہوگے دیکھتے دیکھتے جیسے بڑی جوان میں بدل جاتی ایسا ہی تمہارے بیتر کا گیس ٹالٹ بدلے گا تم اگر دیکھتے رہو ویچاروں کو ساکشی ہو کر تو دھیرے سے تم کو ایک چھنگ پچا چلے گا کہ ہر دو ویچار کے بیچ خالی جگہ آتی اور جیسے ہی تم خالی جگہ شلانگ لگاتے ہو پھر ویچاروں کو چھوڑ کے خالی ستھان میں شلانگ لگانے لگتے ہو وہی دھیان کی پرکریا ہے خالی ستھانوں کو جوڑ لینا اپنے بھی تر دھیان ہے ویچار ترسکرت ہو گیا انادرت ہو گیا تم ویچار کے پرتی اداسین ہو گئے دھیان ہے خالی انترانوں ہے اب تمہیں وحث دکھائی پڑھنے لگے گا جو اول اور آخری پہلے ہی پہل نام لیتا ہوں اللہ کا جو نہایت رحم بالا مہربان ہے سی تھی ساتھی بات ہے کہ پرماتمہ کرونا ہے بدھ بھی اس بات کو کہتے لیکن بدھ کے کہنے کا ڈھنگ بہت اور وہ ایک سسنسکرط دارشنک کا ڈھنگ ہے بدھ کہتے ہیں جب دھیان کا کمل کھلتا ہے تب کرونا کی سگند اڑتی کرونا انتیم اپلپتی ہے سمادھی کی اور سمادھی کی کسوٹی بھی جس کے جیون میں کرونا پرگٹ ہو سمجھ نہ کہ اسے سمادھی ملی بھیتر ملتی ہے سمادھی باہر کرونا کی گند اڑتی بھیتر جلتا ہے سمادھی کا دیا اور باہر کرونا کی روشنی پھیلتی یہی یہی بات محمد اپنے سیدھے سادھے ڈھنگ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پرماتمہ ہیں وہ جو اول ہے وہ جو پہلے ہے اور آخری جس کا کوئی نام نہیں لیکن پھر بھی جس کو نام دینا ہوگا نہیں تو ہم کیسے اس کا اس مرن کریں وہ نہایت رحم والا مہروان ہے وہ مہا کرونا ہے اور اس میں اس بات کی بھی ادھوشنہ ہے کہ بھیت نہ ہو اپنی گلتیوں سے اس کی کرونا تمہاری گلتیوں سے بہت بڑی ڈرو نہ اپنے پاپوں سے نہ کے پشت آپ میں مت پڑو تم آدمی ہو بھول چوک سوہ بھول چوک لیکن بھول چوک کو طول مت دو تل کا تار نہ بنا اکثر تتھا کتی دھار مگ وقتی تل کے تار بنا لیتے چھوٹی سی بھول کو بھی بہت گبارے کی تل پھول آتے چلے جاتے چھوٹی سی بھول کو بھی بڑا کر دکھانے لگتے اس میں بھی اہنکار ہے اگستین کی پرسد کتاب ہے کنفیشنز اپنے پاپوں کا پراشت اگستین کی اس کتاب کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا کہ لوگوں نے اپنے پاپوں کے پراشت لکھنے شروع کر دی ٹالستان نے لکھے مہتم گاندھی نے لکھے اور میری پرتیتی ہے کہ ان سب نے بہت بڑا چڑھا کے لکھے چھوٹے چھوٹے پاپوں کو بھی خوب بڑھا چڑھا کے لکھا پیچھے کارن تم نے اکبر اور بیربل کی کہانی سنی اکبر نے ایک دن دربار میں آ کے دیوال پر ایک لکیر کھینچ دی اور اپنے درواریوں سے کہا کہ ایک لاکھ سوڑ اصرفیاں اسے بیٹ کروں گا جو اس لکیر کو بینہ چھوئے چھوٹا کر دے اب بینہ چھوئے کون لکیر کو چھوٹا کرے کیسے کرے بہت سر پچایا لوگوں نے بڑا سوچا بیچارہ پسینہ پسینہ ہو گئے ایک لاکھ سوڑا سرفیاں تو سبھی چاہتے تھے مگر بینہ چھوئے چھوٹی کر دو اور تب بیر وال اٹھا اور اس لکیر کے نیچے ایک بڑی پڑا اس نے دھنیواد بھی نہیں دیا دھنیواد دینی کی ضرور بھی نہیں تھی اس نے کام کر دکھا دیا تھا لکیر کو چھوئے نہیں اور چھوٹا کر دیا یہی راج ہے ان تتھا کتھت پراشت کے نام پر بڑا چڑھا کر لکھے گئے پاپوں میں پہلے پاپ کو بڑا کر تو چھوٹا پاپ ہوگا تو پنی بھی چھوٹا ہی ہوگا اگر بڑا پاپ ہوگا تو پنی بھی بڑا ہوگا اس گنیت کو سمجھ لی نا تم نے اگر دو پیسی کی چوری کی اور چوری کا تیاق کر دیا تو لوگ کہیں گے کیا خاک تیاق کیا ارے دو پیسی کی چوری کی پہلے تو چوری بھی کی تو کچھ ڈھنکی نہ کی اور تیاق بھی دیا تو کیا تیاق دیا دو ہی پیسے نا دو عرب کی چوری کرتے تو دو عرب کا تیاق ہو تھا پھر تیاق بڑا ہو تھا کیونکہ چوری بڑی ہوتی اس لیے تو جینوں کے چوبیس تیردھنکر راج پتر کوئی گریب راج پتر نہیں ہو سکا کوئی گریب تیردھنکر نہیں ہو سکا کیسے ہو کیونکہ تیاق کسوٹی ہے راج پتروں کے پاس تیاگ نے کو کچھ ہے گریب کے پاس تیاگ نے کو کیا ہے گریب چھوڑے گا بھی تو کیا چھوڑے گا تھا ہی کیا لوگ پوچھیں گے ایک جھوپڑا تھا گھاس پوس کا اسے چھوڑ بھی دیا تو کیا خاک چھوڑ دیا راج محل چاہیے سوڑ محل چاہیے تب تیاگ کا کوئی مل ہے بدھ بھی راج پتر کرشن اور رام بھی راج پتر ہندووں کے اوتار جینوں کے تیردھنکر بدھوں کے بدھ سب راج پتر اس درشتی سے اسلام نے اور عیسائیت نے بہت بڑی کرانتی کی اس کرانتی کا ٹھیک ٹھیک مل آنکر نہیں ہوا ہے اسلام اور عیسائیت نے پہلی بار دو سادھرن جنوں کو عیسور کا پیغمبر گھوست کیا جیسوس ایک بڑھی کے بیٹے تھے اتینت دین ہین ورگ سے محمد گریب گھر سے آئے تھے بھیڑ بکری چلاتے رہے تھے چرواہے تھے اسلام نے اور عیسائیت نے دنیا کو ایک تو بہت بڑا دان دیا ہے انہوں نے پہلی بار دھرم کو راجاؤں کے گھیرے سے مکت کیا انہوں نے پہلی بار کہا کہ دھرم پر کوئی بپوتی نہیں ہے دھن والوں کی گریب بھی چاہے ابھیبسہ کرے تو پرمات ماں اس کا بھی ہو سکتا ہے اسلام راجاؤں سے بندی دھار نہ ہے اس میں ایک طرح کا ابھیجات ہے اریسٹوکریسی ہے اور اریسٹوکریسی کے دلت گئے ابھیجات کے دلت گئے یہ تو سروہارہ کا یگ ہے تو اگر ساری دنیا میں آدھی دنیا عیسائی ہو گئی تو کچھ آشری نہیں اور عیسائیت کے بعد نمبر آتا ہے اسلام کا یہ کوئی آشری نہیں یہ بلکل سوہبھادی ہے پھر ان کی بھاسا گریب کی بھاسا ہے ان کی بھاسا اتینت دین ہین کی بھاسا ہے پشت آپ کو بھی لوگ بڑا چڑھا کے بتاتے اہنکار بڑا آدھو تھے اہنکار پاپ بھی کرے تو بڑا کرتا چھوٹا نہیں کرتا چھوٹا پاپ اہنکار کو جستہ نہیں اور نہ بھی کیا ہو بڑا پاپ تو کم ستم اپنی آتم قطعہ میں تو بڑا پاپ لکھی سکتے ہو پہلے مہا پاپ ہی اپنے کو صدھ کرو اور پھر تیاغ ورت اپواس تو مہاتمہ ہو جاؤ گے لیکن اگر مہا پاپ ہی آتم قطعہ میں بہت سی بات جھوٹ ہیں ید پی مہاتمہ گاندی کہتے ہیں کہ یہ ستھ کے پری مگر اس میں بہت جھوٹ ہیں یہ پاپ وں آگے اسلام کی گھوشنا ہے تمہارے پاپ کتنے ہی بڑے ہوں پرماتمہ کی کرونا اس سے بہت زیادہ بڑی رحمان رحیم وہ نہایت رحم والا رحیم مہربان رحمان تم اپنے پسچہ تاپوں میں نہ الج تم اپنے گھاؤں کو نہ حق نہ کرے دو اس لئے اسلام پسچہ تاپ نے اس سکھا تھا عیسائیت میں پسچہ تاپ کا ملے ہے مگر اسلام میں پسچہ تاپ کا کوئی ملے نہیں اور میں اس بات کو قیمت دیتا ہوں پسچہ تاپ ایک طرح کی رگن عوست تھا یہ اپنے گھاؤں کو کرے دنا ہے پھر پھر کرے لیتا ہے یہ ایک طرح کی رگن دسہ ہے اپنے گھاؤں کو بھرنے دو کیا پیچھے لوٹ لوٹ کے دیکھ نا ہے اسلام کہتا پرماتما کی کرونا انند ہے تم اس کی کرونا کا بھروسہ کرو لیکن اسلام کہنے کا ڈھنگ بہت سیدھا سادھ ہے اے پیغمبر لوگ تمہیں خدا کا بیٹا کہتے اور تم سے حال خدا کا پوچھ دیں تو تم ان سے کہو کہ وہ اللہ ایک ہندو کے 33 کروڑ دیوی دیو تا ہیں یوں سمجھو کہ جتنے آدمی تھے اتنے ہی دیو دیو تھا ہر آدمی کا اپنا دیو اپنا دیو تھا اور اس لیے کبھی بھی یہ دیش اکھٹا نہیں ہو سکا کھنڈت ہو نہ اس کی قسمت ہو گئی کیونکہ اس کا ایسور تک اکھٹا نہیں ہو سکا آدمیوں کی تو بات چھوڑ دو اس کے ایسور کی دھارنہ بھی اکھٹی نہیں ہو سکی تو یہاں ہر چیز کھنڈت ہو گئی بدھ مرے اور ان کے مرنے کے بعد بتیس سمپردائے ہو گئے جینوں کے مہاویر گئے جین کھنڈوں میں ٹوٹ گئے چھوٹے سمپردائے بن گئے پہلے دو سمپردائے بنے پھر دو میں سے بیس کھڑے ہو گئے اور ہندووں کا تو کچھ حسابی کرنا مسکل ہے ہندووں کو تو ایک دھرم کہنا بھی ٹھیک نہیں یہ تو جم گھٹ کمبھ کا میلا سمجھو کوئی کو اور جس کی جو مرش کوئی جھانوں کو کوئی پتھروں کو کوئی ندیوں کو اسلام نے ایک صدی صاف بات کہی پرماتمہ ایک اس وچار کا پرینام مہتپون ہوا اگر پرماتمہ ایک ہے تو اس کے ماننے وانوں کو بھی ایک ہونے کی صبیدہ ہو گئی کھنڈت ہونے کی ورتی چھوٹ گئی اس دیس میں تو کھنڈت ہونے کی اتنی ورتی ہے کہ جو دھرموں کے ساتھ ہوا وہی اب راجنیتی کے ساتھ ہو رہا ایک ایک پارٹی کھنڈت دیس پردیسوں میں ٹٹ ہوا ہے پردیس بھی اپنے جلوں میں ٹوٹے ہوئے اور ہر ایک کی اپنی زد ہے اپنا آگ رہ ہے یہ ہماری جو دھار میں چنتنا رہی اس چنتنا میں کہیں دو سپون بات ہے یوں تو ہم کہتے رہے اونچی بات ہے لیکن اونچی بات کے لئے ہم نے کوئی بنیادی ٹھوس آدھار نہ دیئے اسلام نے ایک تو اندان دیا جگت کو کہ پرمات ایک ہے اس لئے بہت پرتیماؤں کی ضرورت نہیں پرتیماؤں کی ضرورت نہیں کیونکہ تم پرتیمہ بناؤگے تو انیک ہو جائیں گی پھر لوگ اپنے دھنگ سے پرتیمہ بنائیں گے کسی کا چہرہ ایسا ہوگا کسی کا چہرہ ویسا ہوگا کسی کے دو ہاتھ ہوں گے کسی کے چار ہاتھ ہوں گے پرتیمہ بنی پرماتمہ کو تم نے روپ دیا کہ تم نے کھنڈن شروع کر دیا پرماتمہ نیراکار ہے تم پکارو پرماتمہ ایک بھاو کی دسہ ہے تم اس بھاو کی دسہ میں ایک ہو جاؤ تلین ہو جاؤ پرماتمہ ساگر ہے تم اس میں ویلین ہو جاؤ اے پیغمبر لوگ تمہیں خدا کا بیٹا کہتے اور تم سے حال خدا کا پوچھتے تو تم ان سے کہو کہ اللہ ایک اور اللہ بے نیاز ہے اسے کسی کی بھی گرج نہیں اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں وحس ویمبو ہے تم اسے مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو اس سے کچھ بھید نہیں پڑتا تم اس کے ساتھ ہو یا اس کے بیپریت ہو کچھ بھید نہیں پڑتا تم آست تکھ ہو یا ناس تکھ ہو کچھ بھید نہیں پڑتا وہ بے نیاز اس کی کرونا تم پر برستی ہی رہے گی تم سادھو ہو اسادھو ہو کچھ بھید نہیں پڑتا اس کی کرونا میں کوئی کنجوسی نہیں ہوگی وہ تم پر نربھر نہیں وہ تمہاری پاترتہ کی بھی پوچھتانش نہیں کرتا وہ تمہاری یوگتہ کا بھی حسام نہیں رکھتا اگر تم اسے لینے کو راجی ہو تو وہ ہم میں سات تمہارے بھیدر پرویش کرنے کو تیار وہ تمہارے دوار پر دوار کھٹ کھٹا رہا ہے تم ہی اسے بھیدر نہ بلاؤ تو تمہاری مرچ انتھا وہ ہر گھر میں آنے کو راجی ایک صوفی فقیر کو ہمیشہ کی عادت تھی کہ اکیلا بوجن نہیں کرتا تھا کسی کو نمنطرن دے دیتا تھا بلالاتا تھا مگر ایک دن ایسا ہوا کہ بہت کھو جا لیکن کوئی ملا ہی نہیں یا تو لوگ بوجن کر چکے تھے یا لوگ بوجن کرنے جا رہے تھے یا کہیں نمنطرت تھے کوئی راجی ہی نہ ہوا آنے کو اور اکیلا اسے بوجن کرنا نہیں وہ تو ساتھ میں ہی بوجن کرے گا بانٹ کر ہی بوجن کرے گا تو اس نے سوچا پھر آج بھوکا ہی رہنا ہوگا تب ہی دوار پر ایک بڑھے آدمی نے دستک رہے اس نے اللہ کا نام ہی نہیں دیا بوجن کے پہلے اللہ کا نام تو لینا چاہیے پرات نہ تو کرنی چاہیے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس کے پہلے کی کی نے کافر بوجن نہ کر سکو گے اور کہانی کہتی تب ہی اللہ کی آواز سنائی پڑی کہ ارے پاگل میں اس آدمی کو ستر سال سے بوجن دے رہا ہوں اور اس نے ایک بیوار میرا نام نہیں دیا اور تو ایک ہی دن میں سرت لگانے لگا تُو نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ پکڑ لیا یہ بھونکا بوڑھا بوجن بھی تُو نے سرت بندی سے بوجن میں بھی سرت لگا تھی پریم کی کوئی سرت ہوتی تجھے انوگریت ہونا چاہیے یہ تیرا نمتر سوئی کار کیا انوگر ہے تو دور رہا تُو اس پہ سرت تھو نے لگا تُو سے تو یہ بُوڑھا بہتر یہ بھونکا رہنے کو راجی لیکن اپنے اصول کے خلاف جانے کو راجی نہیں اور جس کو میں ستر سال سے بوجن کرا رہا ہوں تو ایک دن اسے بوجن نہیں کرا سکتا ہے فقیر اس بوڑے کے چرنوں پہ کریں میری بھول تھی دھرم کے نام پہ سرت نہیں لگائی جا سکتے پرمات مہ بے سرت ہے اس کی کرپہ اور کرونا تمہاری کسی یوگتہ کے کارن نہیں ہوتی اس کی کرونا اس کا سبھاؤ ہے بسم اللہ رحم 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 یہ اس کا سبھاؤ ہے رمجان ہو رحم 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 تمہارا سوال نہیں ہے یہ اس کا سبھاؤ ہے گلاب کا پھول گلاب کی گند دے گا اور جوہی کا پھول جوہی کی گند دے گا جوہی کا پھول اس کی فکر نہیں کرتا کہ پاس سے جو نکل رہا وہ لیے بھی اسادھو کے لیے بھی وہ سورج کا لکشن ہے وہ کچھ سرط نہیں کرتا کہ ناستک کے لیے اندھیرہ رہے گا اور آستک کے لیے دن ہو جائے گا پرماتمہ کا صبح ہے کرونا اسلام کی یہ بہت بڑی انبھوتی ہے محمد کا یہ منوس کے وقاس میں گہرا اندان ہے صدا سے ہم نے ایسا سوچا ہمارے کرموں کے پھل کے انسار اپلپ تھی ہوتی یہ اگر ٹھیک سے سمجھ تو اہنکار کی گھوش میں اگر اچھے کرم کروں گا تو مجھے پڑھنے ملے گا اگر برے کرم کروں گا تو پاپ ملے گا اچھے کرم کروں گا تو سورگ جاؤں گا برے کرم کروں گا تو نرک جاؤں گا جور میں پر میں جو کروں گا کرتا پر جور اور اس کا ہی یہ پرینام ہوا اس جور کا یہ انتم تارک نسکرس ہوا کہ جینوں نے اسور کو انکاری کر دیا اسور کی ضرورت ہی کیا رہی اگر ٹھیک سے سمجھو تو کرم کے صدھانت میں اسور کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی ہندو وں کا درشتی کون اس لحاظ سے ترک ورد ہے یا تو اسلام ٹھیک یا جین ٹھیک اسلام کہتا اس کی کرونا ہمارے کرتے کا سوال نہیں ہم نے کیا کیا اس کا حساب نہیں اس کی کرونا اور جین کہتے ہیں ہم نے جو کیا اس کا حساب ہے اچھا کیا تو اچھا برا کیا تو برا اچھا بویا تو اچھا کاٹیں گے برا بویا تو برا کاٹیں گے فصل ہمارے کرموں کی اس لئے پرماتمہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں پرماتمہ کیا کرے گا جس نے برا کام کیا ہے اس کو سورگ نہیں بھیج سکتا اور جس نے اچھا کام کیا اس کو نرک نہیں بھیج سکتا پرماتمہ نہایت غیر ضروری ہو جاتا وہ کرم کا سدھانت بھی مانتے ہیں اور پرماتمہ کو بھی مانتے ہیں میرے حسام میں یا تو جین تار کی روپ سے ٹھیک کہ کرم کا سدھانت صحیح ہے تو پرماتمہ کی کوئی ضرورت نہ رہی یا پھر اسلام صحیح ہے کہ کرم کا سدھانت صحیح نہیں تو ہی پرماتمہ ہے زور بدل گیا میں پر جور اس لئے جین مونی کو تم جتنا اہنکاری پاؤگے اتنا کسی دوسرے دھرم کے سادھو کو نہیں پاؤگے سو بھاوک ہے وہ اہنکار کیونکہ اس کی ساری چنتنا اہنکار کے اندرے تھے میرا کرتی میری سادھنا میرا اوپواس میرا ورت میری تپشریہ سب کے بیچ میں میں اور جتنا تم ونمر صوفی فقیر کو پاؤگے اتنا ونمر تم کسی فقیر کو کبھی نہیں پاؤگے نہ بودھوں کے فقیر نہ ہندوؤں کے فقیر نہ جینوں کے فقیر کسی کو تم اتنا ونمر نہیں پاؤگے جتنا صوفی فقیر کو قارن اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی کرونا تزلی روح جانا کی تزلی روح جانا کی صحیح بھاسا میں قدرت کی کتاب حسن کا میں نے یہی انوان رکھا ہے وہ دونوں کوہنیاں ٹیکے ہیں اور چہرہ ہے ہاتھوں پر کوہنیاں ٹیکے ہیں اور چہرہ ہیں ہاتھوں پر کوئی دیکھے تو سمجھے کہ رہل پر قرآن رکھا ہے تیرا حسن میری نگاہ میں با خدا خدا کی کتاب ہے تیرا حسن میری نگاہ میں با خدا خدا کی کتاب ہے تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی شراب بھی شراب بارنے باندھا ہے سہرا سر فراجی کے لیے زندگی دلہن بنی تیرے گاجی کے لیے ایک ہی زنون ہے تو ہو نجر کے سامنے ایسا کرنا چاہیے ایسے نماجی کے لیے تجھے دیکھنا بھی سراب ہے تجھے دیکھنا بھی سراب ہے تیری بندگی تو الگ تیری آرجو ہے تیرا انتقاب ہے جس کے جمال ناس سے خشن اور شباب ہے میں کیوں نہ اپنے عشق کا حاصل کہوں تجھے دعویٰ ہے آسمانوں کا تُو لا جباب ہے تجھے دیکھنا بھی شراب ہے تجھے دیکھنا بھی شراب ہے تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی شراب ہے روایت روایت میں ابھی بھولا نہیں منصور اور سرمت کی روایت میں ابھی بھولا نہیں منصور اور سرمت کی لگا رکھا ہے سینے سے تمنائے سہادت کو ترس کر رہ گئی ہیں میری نجنے تیری صورت کو ترس کر رہ نہیں ہے میری نجنے تیری صورت کو اٹھا دے رکھ سے پردہ یہ سر جیشان حاضر ہے یہ دل حاجر میں حاجر ہوں میری جان حاجر اٹھا دے رکھ سے پردہ دیکھ میری جان حاجر اٹھا دے رکھ سے پردہ مجھے منجور ہے مجھے منجور ہے سر میرا دیرے دار ہو جائے مگر اتنی تمنہ تیرا دیدار ہو جائے اٹھا دے رکھ سے پردہ ہم تیرا دیدار ہو جائے اٹھا دے رکھ گی تو الگ رہی تجھے دیکھ بھی شراب ہے ہو کر روپوس نہ دل توڑ تمنائی کا ہنسلہ پست نہ کر اپنے تو شہدائی کا ہنسلہ پست نہ کر اپنے تو شہدائی کا ہم بھی باندھیں گے تیرے عشق میں احرام جنو ہم بھی دیکھیں گے تماسہ تری لیلائی کا ہم بھی دیکھیں گے تماسہ تری لیلائی کا ہو کر روپوس نہ دل توڑ تمنائی کا حوصلہ پس نہ کر اپنے تو شہدائی کا ہم بھی باندھیں گے تیرے عشق میں احرام جنو ہم بھی دیکھیں گے تماسہ تری شہدائی کا اٹھا دے رکھ سے پردہ اٹھا دے رکھ سے پردہ تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی شراب ہے اے جان من اے جان من اے گل بدن اے جان من اے گل بدن اے روح چمن اے سلطان من اے رحمان من اے ساہ خوبا اے جان جانا اٹھا دے رکھ سے پردہ اٹھا دے رکھ سے پردہ اٹھا دے رکھ سے پردہ اے جان من اے گل بدن اے روح چمن اے سلطان من اے رحمان من اے شاہ خوبا اے جان جانا اٹھا دے رکھ سے پردہ تجھے دیکھنا بھی شراب ہے تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی شراب ہے اے دوست اے دوست آ بھی جا کی میرا دل اداس ہے جلبہ مجھے دکھا جلبہ مجھے دکھا کی میرا دل اداس ہے اے دل نواج پیار کی تصویر بن کے آ اے دل نواج پیار کی تصویر بن کے آ الفت کا واسطہ میری تقدیر بن کے آ اے دل نواج پیار کی تصویر بن کیا الفت کا واسطہ میری تقدیر بن کیا دامانِ عشق پھیلا ہے کھیرات کے لیے دامانِ عشق پھیلا ہے کھیرات کے لیے بے چین ہوں میں تیری ملاقات کے لیے اٹھا دے رکھ سے پردہ تجھے دیکھنا بھی شراب ہے اٹھا دے رکھ سے پردہ تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی شراب ہے اتنا سلہ اتنا سلہ تو پیار کا اے دل نواج دے حسنِ کرم سے اپنے مجھے بھی نواج دے تو میرے دل کے شوق کا پروردگار ہے اب آجا کی مجھے تیرا انتظار ہے جو کھفا نہ ہو تو میں یہ کہوں جو کھفا نہ ہو تو میں یہ کہوں میرا عشق ہے تیرا آئینہ جسے تُو سمجھتا ہے دل بری وہ میری نجر کا شباب ہے یہی رشمے راجوں نیاج ہیں میں کھتا کروں تو کرم کرے میں کھتا کروں تو کرم کرے نہ میری کھتا کا جباب ہے نہ تیرے کرم کا حساب ہے میں خطا کروں تو کرم کرے نہ میری خطا کا جباب ہے نہ تیرے کرم کا حساب ہے تجھے دیکھنا بھی شراب ہے تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی شراب ہے اسلام کی دینگیوں میں سے ایک دینگی ہے کہ نہ تو میرے پاپوں کا کوئی جباب ہے اور نہ تیرے کرم کا نہ تیرے رحم کا نہ تیری کرونا کا میں لا جواب ہوں گلتیاں کرنے میں اور تُو لا جواب ہے چھما کر دینے میں اس لئے پشتاپ کا اسلام میں کوئی اسطحان نہیں کیا پیچھے لوٹ کر دیکھنا کیا کی گئی بھولوں کو بار بار سوچنا ویچارنا سچ تو یہ ہے کہ جن بھولوں کو تم بار بار پشتاتے ہو پشتانے کے کارن اور ان کو مجبوط کر لیتے ہو کیونکہ جتنی تم اپنے چھتے میں پنرکتی کرتے ہو اتنے ہی تم آتنے سم محط ہوتے چلے جاتے ہو تم پھر پھر وہی کروگے لاکھ تیہ کرو کی اب کروڈ نہ کروں گا اور جتنا تم تیہ کروگے کی کروڈ نہ کروں گا اتنا ہی کروڈ تم کروڈ کیونکہ تمہارے تیہ کرنے میں اہنکار بیٹھا ہے اور اہنکاری کروڈ کا کارن ہے جرائے اس رہش کو سمجھنے کی کوسس کرنا کروڈ کرتا کون ہے تم نہیں کرتے ہو اہنکار اہنکار کروڈ ہو جاتا ہے اور اہنکاری پشت آپ کرتا ہے اور اہنکاری کہتا ہے یہ میں نے کیا کر لیا اور کیوں کہتا ہے اہنکار اس لئے کہتا ہے کہ جب پیچھے تم سوچتے ہو کہ میں نے یہ کیا کیا لوگ کیا کہیں گے میری پرتشتہ تھی ایک پرتیمہ تھی کھنڈت ہو گئی اب تک لوگ کہتے تھے کہ میں کتنا سانت اب تک لوگ کہتے تھے میں کتنا ونمبر اب کیا کہتے ہوں گے یہ میں نے کیا کر لیا جراسی بات تھی میں نے کیوں اسنی سی بات کے لیے اتنا اپدرو مچا دیا اب تم اہنکار کو پھر سے کھڑا کر رہے ہو جو گر گیا جو پرتیمہ کھنڈت ہو گئی اس کو پھر جوڑ رہے ہو اب تم پشتہ تاپ کرو گے تم چھما مانگو گے جن دھرم میں چھما مانگنے کا بڑا میتو ہے پریوشن پرب کے بعد مچھامی دکڑم چھما کرو اور کچھ فرق پڑتا نہیں وہی کے وہی آدمی وہی کا وہی کام پھر کریں گے ہر سال پھر چھما مانگیں گے تو پچھلی سال کی چھما کا کیا ہوا مانگ لیے ایک دفعہ بات ختم ہو گئی تھی پھر دوبارہ کیسے بھولیں گی اب کہہ کے لیے چھما مانگ رہے ہو اور یہ تو تم ہمیں ساتھ سے کر رہے ہو ہر سال کر رہے ہو یہ گورت بندہ بند کرو بھول کرو چھما مانگنی چھما مانگو مگر دونوں کیوں چلا رہے ہو لیکن گہرا راج ہے وہ چھما مانگنا پھر سے کروت کرنے کا پھر سے بھول کرنے کا اوپا ہے یوں جیسے کی گنگا میں گئے اسنان کر لیا پاپ دھل گئے اب پھر مجھے سے کرو اب کیا ہے در اب تو ساف ستھرے پاپ ہو کر آ گئے بلکل پاکستانی ہو کے آگے گنگا میں اسنان کر کے اب کیا ہے اب دل کھول کے کرو اور پھر اگلی سال جا کے نہ آنا ارے گنگا کوئی بھاگی تھوڑی جا رہی ہے اور پھر جو بہت حسیان ہیں انہوں نے اور اور ندیاں بنا لی ہیں نرمدہ ہے گودہ بری ہے کوئی گنگا ہی جانا ضروری ہے اور جو بہت حسیان ہیں وہ کہتے ہیں دل چنگا تو کٹھوٹی میں گنگا ارے کہاں جا رہے ہو یہیں گھر کی کٹھوٹی ہر ہر مہا دے ہو یہیں اپنا گنگا ہو گئی ختم ہو گئی روج اپنا صبح دھو لیا دن بھر کیا پھر صبح دھو لیا سو مرتے وقت جیسے کبیر کہہ گئے تم بھی دھردے نہ اپنی چدریہ جہوں کی تہوں دھردینی چدریہ کیونکہ روج روز تو دھوئی کٹھوٹی میں گنگا تھی اسلام میں پشتاپ کے لیے جگہ نہیں کیونکہ پشتاپ بھی اہنکار ہے پشتاپ اہنکار کی پنر استھاپنا اور جس اہنکار سے کرود ہوا پاپ ہوا اس کی پنر استھاپنا کر رہے ہو اس کو پھر سجاوٹ دے رہے ہو پھر اس کو انجیکشن دے رہے ہو دبا کا کہ پھر اس میں بل آ جائے پھر پران آ جائے پھر بی ویٹیمن کی گولیاں اس کو کھلا رہے ہو وہ اور اکڑ کے کھڑا ہو جائے گا اب کی بار اور بڑا پاپ کرے گا کیونکہ اس کو راج بھی ہاتھ لگ گیا کہ چھما مانگ لی بات ختم ہو جاتی سستہ نسخہ ایک دے ہاتی پہلی دفعہ ایم پی ہو کر دلی پہنچ گیا پارلیمنٹ میں سیدھا سادہ دے ہاتی آدمی اور پارلیمنٹ تو ہماری تم سمجھیں لو کہ سب چھٹی ہوئے پاگل وہاں اکھٹے سدرہ سے دیکھ کے وہ بہت چھونکا ہے اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ پارلیمنٹ میں آیا ہے کسی سرکس میں آگیا ہے کہ کسی پاگل کھانے میں آگیا ہے اور ایک اور مجھے کی بات کہ ہر کوئی اسے ہدہ ہدی کرے کوئی بھی دھکا مار دے اور دھکا مار کے کہے ساری یہ بھی مجھا ہے جو بھی دھکا مارے کوئی اس کے پیر پہ پیر رکھ دے اور کہہ دے ساری یہ بھی ایک مجھا ہے بس بات ختم سفر اس نے بھی دیکھا آو نا تا اور ایک چانٹہ ایک ایمتی کو لگایا اور کہہ ساری جو دیکھو وہی دھکا مار رہا ہے اور بس اتنی کہنا پڑتا معاملہ ختم پھر کچھ آگے بعد چلتی نہیں پھر دھکا ماننے کو سوطنطر تم جرہ اپنی جیون کی سہلی کو دیکھو دھکے بھی مارے جاتے ہو چھما بھی مانگتے چلے جاتے ہو اور چھما مانگ کے پھر دھکا مارتے ہو اس سب کے پیچھے ایک کارن ہے تم نے اپنے کو کرتا مان رکھا ہے اسلام کہتا ہے کرتا تو صرف پرماتمہ ہے جو کروارہ ہم کر رہے کیا پسچہ تاپ کیا پاپ کیا پن ایسا جس نے اپنے کو سمرپت کیا ہو وہی سمجھ پائے گا اس کی کرونا کو سمرپن میں ہی اس کی کرونا سے سمبند جڑ جاتا ہے اے پیغمبر لوگ تمہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں کل ہو باللہ احد اللہ ہو سمد اور وہ تم سے خدا کا حال پوچھتے تو تم ان سے کہو کہ وہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے اس سے تمہارے ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس پہ آستھا کرو وہ تمہاری آستھا پہ نربھر نہیں ہے نہ تمہارے پوڑنیوں پہ نربھر ہے نہ تمہاری پرارتناوں کے اسے کوئی آوش شکتہ ہے نہ تمہاری استوتیوں سے اسے کچھ پریوجن اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ہے سویمبھو ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور دھیان رکھنا محمد کو انتروانی کہہ رہی ہے کہ دھیان رکھنا نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے یہ ہے استیتو کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے یہ سدا سے ہے اور سدا ہوگا یہ پیدا ہونے کی بات ہی ملتا پون ہے یہ دھارنہ کی کبھی پرماتمہ نے جگت کو بنایا ایک دوسری گلتی کو جنم دیتی تب سوال اٹھنے لگتا ہے کہ پھر پرماتمہ کو کس نے بنایا کیونکہ جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ پرماتمہ نے جگت کو بنایا ان کے دلیل دینے کا کارن کیا ہوتا دلیل کا آدھار کیا ہوتا ہے دلیل کا آدھار یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز بینہ بنائی نہیں ہو سکتی کسی نے بنائی ہوگی یہی تو ان کی دلیل کا آدھار ہوتا ہے اتنا ویرات استطف کسی نے ضرور بنایا ہوگا ہو کیسے سکتا ہے اتنا جٹل اتنا سوکشم اور اتنا سوسمبد چل رہا ہے سارا ویپار ویسو کا ضرور اس کے پیچھے کوئی چلانے والا ہوگا ناستک کہتا ہے ٹھیک سویکار کرتے ہیں پھر ہم پوچھتے ہیں کہ پرماتمہ نے جگت بنایا ہے تو پرماتمہ کو کس نے بنایا تمہارا ہی ترک ہے جب جگت تک کو بنانے کے لیے پرماتمہ کی ضرورت ہے تو پرماتمہ تو اور بھی جٹل اور بھی سوکشم اس کو کس نے بنایا اور وہیں تمہاری آس تکتا ہے گھٹنے ٹیک دیتی اور تم کو کہنا پڑتا ہے اس کو کسی نے نہیں بنایا اگر یہی بات ہے کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا تو پھر استطف کو ہی بنانے کی کیا ضرورت ہے تمہارا ترک ہی غلط ہو گیا تم بیمانی کر رہے ہو یا تو ترک نہ دو ایسا اور ترک دیتے ہو تو ترک کی پوری نسبتی پر جاؤ استطف اور پرماتمہ دو نہیں ہے ایک ہی ہے پرماتمہ استطف کا ہی پریم پور نام ہے جنہوں نے استطف کو پریم کی نجر سے دیکھا ہے ان کے لئے پرماتمہ اور جنہوں نے استطف کو صرف ترک کی نجر سے دیکھا ان کے لئے استطف مگر بات ایک ہی ہے استطف تو وہی ہے چاہے تم پریم کی نجر سے دیکھو اور چاہے ترک کی نجر سے دیکھو بدھی سے دیکھو تو پرکرتی اور ہردہ سے دیکھو تو پرماتمہ نہ تو یہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ یہ کسی کو پیدا کرتا ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی برابری کا ہے کیونکہ اس کے اترکت کچھ ہے ہی نہیں تو کوئی برابری کا کیسے ہوگا وہی ہے اکہ ہے نہیں توٹا ہے نہ اس سے کوئی برابری ایک ہی ہے وہی تم میں ویابت ہے وہی مجھ میں ویابت ہے وہی برکش موجود ہے اس موجود جو ہے اس کو ہی جنہوں نے جانا ہے پریم سے پہچانا ہے اس اسپیز کی کرونا کو جنہوں نے انبھو کیا ہے انہوں نے اسے پرماتمہ کہہ کر پکارا ہے وسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پہل نام لیتا ہوں اللہ کا جو رحمان ہے رحیم ہے مہا کرونا وان ہے جو کرونا کا ہی دوسرا نام ہے کل ہو اللہ احد اے پیغمبر تمہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں لوگ سعودان اس بھانتی میں مت پر جانا اللہ سمد اور وہ تم سے حال بھی پوچھیں گے خدا کا کیونکہ کہیں گے تم بیٹے ہو اس لئے خدا کا حال دو تو تم ان سے کہنا اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یلد ولم اکلہ کفون احد اسے کسی سے کوئی گرج نہیں وہ ہے آپ تکام ہے اس کی کوئی آکھ آنکشہ نہیں تو گرج کیسے ہوگی وہ ہے آکھ آنکشہوں کے پار ہے اسے کچھ پانا نہیں وہ ہے پرمترپ تھے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہے کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کی کوئی برابری کا ہے کیونکہ وہ ہے ایک ہے دوسرا ہے ہی نہیں چھوٹا سا سوطر ہے سیدھی سادھی بھاسا میں کہا گیا ہے مگر سمجھنے چلو تو جیون کے بہت سے رہس کھولے گا دوسرا پرسن میں نے سنا ہے کہ سادھک کو سادھنا کے چار چرنوں سے گجرنا پڑتا ہے طریقت سریعت معرفت اور حقیقت انتیم ہے حقیقت جہاں سادھک اپنے سنم سے ملتا ہے اور ستھ کے ساتھ اس کا ساکشاتکار ہو جاتا ہے بھگوان کرپیہ پہلی تین استھیدیوں کو سمجھائیں یہ سبد صوفیوں کے ہیں بڑے مہتبون ہیں بہت سیدھے ساف بھی پہلا ہے طریقت طریقت کا اردھ ہوتا ہے طور طریقہ ویدھی بیدھان اپائے یوگ طریقت کا اردھ ہوتا ہے کچھ کرنا ہے تو اسے پاسکیں گے بینا کیے تو نہ ملے گا کچھ راستہ چلنا ہے مار کھوشنا ہے پگڑنڈی بنانے کچھ جیون میں انوساسن لانا ہے بیوستہ دینی طریقت کا اردھ ہوتا ہے اس کے یوگ ہو سکے اس کا طور طریقہ سیکھنا ہے تم کسی سمرات کے درسن کرنے جاتے ہو تو تم اس کے دربار کا طور طریقہ سیکھتے ہو ایسے ہی تو نہیں چلے جاتے ہیں ایسے ہی تو سوئی کار نہ ہو سکو گے تم سیکھو گے کی کیسے وہاں بیٹھیں گے کیسے وہاں اٹھیں گے کیسے وہاں جھکیں گے سمرات سے ملنے جا رہے ہو تو سمرات کے جیون کا جو دھنگ ہے اس دھنگ کا کچھ سواد تمہیں لینا ہوگا پرماتما سے ملنے چلے ہیں تو پرماتما کی تھوڑی سے سگندھ اپنے میں بسا لیں تمہارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو تم گھر کو تیار کرتے ہو پرماتما جیسے مہمان کو بلایا ہے تو تیاری تو کرو گے نا کچھ انسام تو کرو گے نئی چادر تو بچھاؤ گے پلنگ پر کمرے صاف تو کرو گے رنگ روگن تو کرو گے تور طریقہ بڑا پیارہ سب دھت طریقت اس کا عرد ہے جاؤ صدگرو کے چرنوں میں بیٹھو سیکھو اس سے کیسے بیٹھنا کیسے اٹھنا ارجن نے کشن سے پوچھا ہے مجھے بتائیں پربو اس تھیدی کیسے چلتا کیسے اٹھتا کیسے بیٹھتا کیسے بولتا وہ جس کی پرگیاتھر ہو گئی ہے اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے کا طور طریقہ مجھے بتائیں تو میں بھی اس دھنگ سے اٹھوں اس دھنگ سے بیٹھوں تھوڑا اس مارک کی بیوستہ کو سمجھوں انساسن ڈسیپلین دوسرا ہے سریعت 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 کارت ہے تلین تا جب سادھک اور سادھنا ایک ہو جائے پہلے میں تو طریقہ رہتا ہے اور تم جرہ ساودھانی پور وقت طریقے کا بیوہار کرتے کیونکہ ابھی نئے نئے ہو نیا نیا ٹائپ رائٹر چلاتے ہو یا نئی نئی کار سیکھتے ہو تو بڑا حساب رکھنا پڑتا ہے نئی کبھی کار چلا نہ سیکھا تو کئی چیزیں ایک سانس سمحل نہیں پڑتی راستہ بھی دیکھو اس سے رنگ بھی کھال میں رکھو ایکسیلیریٹر پہ بھی پیر جمعے رکھو بریک کا بھی دھیان رکھو گیر بدلنا ہو تو کلیش کو دبانا بھی نہ بھول جاؤ سارا فکر سکھڑ کو بڑی مسکل ہوتی اتنی چیزیں اکیلی جان ایک طرف دھیان دیتا دوسرا چوک جاتا نیچے کی طرف دیکھتا تو راستہ بھول جاتا راستے کی طرف دیکھتا تو پیر بریک سے فسل جاتا ہے ایکسیلیٹر زیادہ دب جاتا ہے کلیش لگانا بھول جاتا ہے یہ سب ہوتا لیکن پھر تم گپ سپ کرتے رہتے گانا گاتے رہتے ریڈیو سنتے رہتے اور کار چلتی رہتی اب طور طریقہ طور طریقہ نہ رہا اب تمہارے ساتھ تالمیل ہو گیا اب تم الگ نہیں ہو منوبگ گیانک تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسی گھڑی آ جاتی رات میں تین اور چار کے بیچ کہ ڈرائیور کو جھپکی بھی لگ جاتی چھن بھر کو آنکھیں بند ہو جاتی مگر گاڑی چلتی رہتی اسی وقت سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے تین اور چار کے بیچ اگر رات بھر کوئی ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے تو سب سے زیادہ خطرناک سمیں تین اور چار کے بیچ کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ گہری نیند کا سمیں اس وقت کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ڈرائیور سوچتا ہے کہ آنکھ کھلی ہیں اور آنکھ بند ہو جاتی یہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آنکھ بند ہو جاتی اور من دھوکہ دیتا سچ تو یہ ہے کہ اگر کسی ڈرائیور کی پرکشن لینی ہو کہ ٹھیک ٹھیک ڈرائیور ہے نہیں تو پلا کے ہی چلوا کے دیکھ لیں اگر پی کے بھی چلا لیں تو ٹھیک ڈرائیور ہے تو اب اس میں اور اس کی ڈرائیو میں فاصلہ نہیں رہا ہے سریعت کا عارض ہوتا ہے اب انوساسن الگ نہیں رہ گیا خون میں ایک ہو گیا ہڈی ماس مجھا میں سما گیا ایسا نہیں ہے کہ اب تمہیں چیستہ کر کرنا پڑتا اب تم سے ہوتا اب تم نہ بھی دھیان دو تو بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ہو نا چاہیے ایک تو پرارتھنا ہے جو یاد رکھ کرنی پڑتی ایک تو برم مہورت میں اٹھنا ہے کہ الارم بھرو تو اٹھ سکتے پھر ایک گھڑی آتی جب برم مہورت کا آنند اتنا لین کر لیتا تمہیں برم مہورت میں تم سونا بھی چاہو تو نہیں سو سکتے نیند کھولی جاتی تب طریقت سریعت بن گئی طریقت میں اپائے ہے ویدی ہے اور میں کا بھاؤ ہے سیلف کانسس جو آدمی طریقت میں جی رہا ہے وہ ابھی اہنکار کے باہر نہیں گیا اہنکار سے باہر جانے کا آیوجن کر رہا ہے لیکن ابھی اہنکار کے بھی تر ہے سریعت میں تلیم تا آگئی سادھک اور سادھنا میں بھید نہ رہا اہنکار وسرجت ہونے لگا سریعت میں میں کھو جاتا پھر تیسری استھیتی ہے ماری فت پہلے میں میں رہتا دوسرے میں میں کھو جاتا اور تیسرے میں پرماتنہ کی جھلک ملی شروع ہوتی پہلے میں صرف طور طریقہ تھا دوسرے میں سادھنا جیون کا انسنگ بن گئی لین تا آگئی تیسرے میں پرماتنہ کی جھلک ملنی شروع ہوتی کیونکہ جہاں میں مٹا وہیں جھلک آئی جھرو کا کھلا لیکن ابھی جھلک جیسے دور سے آ رہی جیسے ہزاروں میل دور سے کسی دن دکھائی پڑ جاتا لیکن ابھی فاصلہ بہت ہے ابھی جھلک ملی پرمات مات چوتھے میں جس کو صوفی حقیقت کہتے حقیقت بنتا ہے حق سبد سے حق کا مطلب ہوتا ہے ست تم نے سنا ہوگا الحل منصور کا پرسید وچن انال حق میں ست ہوں حقیقت پہ پہنچ گیا جس کو بھارت میں برم نے گیان کہتے حقیقت برم گیان سے بھی اچھا سبد ہے حقیقت کیونکہ ست صرف ست کی بات ہے پرمات کی بھی بات نہ رہی جب تک پرمات میں تب تک تم اور پرمات میں تھوڑے الگ فاصلہ ہے جھلک ملی تمہارا میبھاو مٹ گیا ہے لیکن ابھی پرمات میں تُو بھاو موجود ہے تو ایسا سمجھو طریقت میں میں موجود ہے سریعت میں میں نہیں معرفت میں تُو اُدھے ہوا پرمات پرگٹ ہوا اور حقیقت میں نہ تُو رہا نہ میں صرف ست رہ گیا ادویت ایک میں اور تُو کے سارے فاصلے گر گئے یہ صادق کی یادرہ ہے تین پڑاؤں ہیں چوتھی منجل تین پہ کہیں بیچ میں مت رک جانا بہت لوگ طور طریقے میں ہی رک جاتے وہ صدا یہی صفت رہتے ہیں کہ بائیں ناک کو دبا کے دائیں سے سانس لیں کہ دائیں کو دبا کے بائیں سے سانس لیں کہ نولی دھوتی کریں کسی ساسن لگائیں سب اچھا ہے برا کچھ بھی نہیں لیکن جندگی بھر یہی کرتے رہے صدا اسی میں رم گئے ایسی بہت لوگ ہیں جن کو تم یوگی کہتے وہ اکثر اسی میں الچ گئے ہوتے اس کا ہی پھیل جاتا ہے بس وہ سریر کی ہی سدھی میں لگے رہ کبھی اپواس کریں گے کبھی جل لیں گے کبھی پھلا ہار کریں گے بس اسی میں سارا چوبیس گھنٹے جیون کا کرم اسی میں الچ گیا طریقت کی آوش شکتہ ہے لیکن طریقت کوئی لکش نہیں یہ ٹھیک ہے کہ گھر کو سجاؤ لیکن سجاتے ہی مت رہو یہ ٹھیک ہے کہ مہمان آتا ہے تو تیاری کرو لیکن مہمان کو بھولی مت جاؤ کہ مہمان آکے دعار پہ بھی کھڑا ہو جاؤ اور تم تیاری میں رام تیر نے کہا ہے کہ یوک پردیس گیا اس کی پریسی اس کی بہت دن تک راہ دیکھتی رہی پتر اس کے آتے رہے وہ کہتا اب آؤں گا لیکن آتا کرتا نہیں آخر پریسی تھک گئی اور پردیس پہنچ گئی اس کے دوار پر وہ کچھ لکھ رہا تھا تو وہ بیٹھ گئی دہلی پر کہ وہ لکھنا پورا کر لے وہ بڑی تلین تاس لکھ رہا اس کے آنسو بہر رہے وہ بڑے بھاو میں نمگ رہے اس کو پتی نہیں چلا آ کے بیٹھی آدھی رات ہونے لگی تب اس پریسی نے کہا رکو بھی کب تک لکھتے رہو گے میں کب تک بیٹھی رہو وہ تو گھبڑا کے آنکھ کھولی اس کو بروسان آیا اس نے سمجھا کوئی بھوت پریت کہ مر گئی میری پریسی یا کیا ہوا تو یہاں کیسے وہ تک تھر تھر آنے لگا اس نے کہ گھبڑاؤ مت میں بڑی دیر سے بیٹھ تو نے پہلے کیوں بہیاں رکھے بیٹھے رام 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 لکھ رہے اگر رام بھی آکے کھڑے ہو جائیں وہ کہیں گے ٹھارو ہماری بہی پوری ہونے دو کوئی منتر پڑھ رہا ہے تو منتر میں ہی لگا ہے وہ سنے گا بھی نہیں تو بھگوان کی بھی نہیں سنے گا طریقت میں اُلج مج جانا بہت لوگ اُلج گئے کریا کانڈی ہو جاتے ان کا کام ہی یہی ہوتا میں ایک سجن کو جانتا تھا ان کی بڑی پرتش تھا گاؤں کے لوگ کہتے بڑے دھار میں کہ میں کبھی کبھی اس گاؤں جاتا تھا میں نے پوچھا کہ ماملہ کیا ان کے دھار میں خونے کا راج تو انہوں نے کہا کہ بڑے سدھی سے جیتے تم ایک سڑک کے نل سے پانی بھر کے لائیں مگر اگر اسطری دکھائی پڑ جائے تو فورا اُلٹ دیں اسدھ ہو گیا پانی پھر مل کے وہ اپنی گگری کو صاف کریں اب اسطریوں کا کوئی ٹھکا نہیں راستہ چل رہا ہے پھر کوئی اسطری نکل گئی وہ پھر ان کا اُلٹ گیا بنانا پھر خود ہی کپڑے دھونا میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں اور کچھ کرنے کا فرصت سدھی میں سب سمجھ چلا جاتا اور سدھی ہر چیز کی گھی بھی خود بنانا تین گھنٹے سے زیادہ پورا نہ ہو جائے گھی آسدھ ہو گیا آٹھا روج پیس رکھا کل آٹھا باسہ ہو گیا میں نے ان سے پوچھا کہ تم بھگوان کا کب دھیان کروگے وہ کہنے لگے کہ کبھی کبھی مجھے بھی سوچ آتا کہ میں کس جان میں پڑھا ہوں مگر پڑھ گئے ہوں اور اسی میں میری پرتشتہ ہے گاؤں بھر مجھے پوچھتا ہے لوگ گہوں دے جاتے چامل دے جاتے دودھ دے جاتے یہ میری پرتشتہ ہے مگر میں مر گئے سدھی میں میری جندگی ایسے بیٹھ گئی اب مجھے بھی ڈر لگتا کہ اس تر نکل جائے کبھی میں بھی سوچ ہوں بھر لو کون دیکھ رہا مگر یہ بھی ڈر بھی دو دا کسی نے دیکھ لیا اب ایک جال میں فس گئے ہوں اب نکل نہ مشکل ہو رہا تم اپنے سادھوں کو دیکھو منیوں کو دیکھو ایک جال جس میں فس گئے ایک جین منی نے مجھے کہا کہ فرصت ہی نہیں ملتی کہ کبھی دھیان کر لیں اور ایسا ہے اس کلی اکان میں سب سمجھ چلا جاتا پھر تھوڑا بہت سمجھ بچتا تو سرابک آ جاتے ان کے ساتھ ستھ سنگ کرنا پڑتا ستھ ابھی خود بھی ملا نہیں اس ستھ کو بانٹ ستھ ستھ کرنا پڑتا جو بات خود بھی پتا نہیں شلی وہ دوسروں کو سمجھ نہیں پڑتی اور زیادہ زیادہ پرینام یہی ہوگا کہ ان میں سے کوئی سرابک پھس جائے گا تو جو دردس ان کی ہوئی وہ ہی اس کی ہوگی ایسے جال چلتا ہے ہمارے پاس ایک سبد گورک دھندہ اگر طریقت میں علج گئے تو گورک دھندہ ہو جاتا گورک اپنات نے اتنی ودھی ودھی کھوجی اتنی نولی دھوتی ایسا کرو ویسا کرو کہ اس سے ہی یہ سبد بن گیا گورک دھندہ کہ جو پھس گیا گورک دھندے میں وہ پھر نکل نہیں پاتا ودھی وں کا تو انت جال ہے تم اس سے کبھی باہر نہ آسکوگے باہر آنے کا کوئی اپائی ہی نہ پاؤ گے ایک ودھی میں سے دوسری نکلتی جاتی دوسری میں سے تیسری نکلتی آتی طریقہ کی ایک سیما ہے سیما کا دھیان رہے ایک مریادہ ہے مریادہ کی سوج رہے سمجھ رہے پھر سریعت تو ہی سریعت آئے گی اگر طریقہ سے اوپر اٹھے اگر گورب دھندے میں نکھ ہو گئے تو ہی دوسری گھڑی آئے گی دوسری گھڑی بڑی آوشک ہے تلیم تا کی ویدھی ویدھان سے چھوٹے جیون تھوڑا سہے چھوہ اب بودھ سے جیو ویدھی ویدھان سے نہیں اب برہم مہورت میں ہی ایسی زد مت کرو اب جب اٹھاؤ تب برہم مہورت سمجھو اور تم دیرے دیرے پاؤ گے کہ برہم مہورت میں ہی اٹھنے لگے اب ایسی چھدر باتوں پر مت الجھے رہو کہ کس نے بھوجن بنایا برام نے بنایا کہ گیر برام نے بنایا ان چھدر پر بہت مت تولچے رہو پار جانا ہے تھوڑی تیاری کر لو تم نے دیکھا ہوایجاج اٹھوڑی دور تو راستے پر چلتا وہ طریقت دوڑتا تھوڑا رن ویپر پھر اس کے بعد اٹھتا اب دوڑتے ہی رہے اور کبھی اٹھے نہیں تو ہوایجاج خاک ہوا پھر ائر بس نہ ہوئی بس ہی ہوگئی پھر اپنے بس میں بیٹھ جاتے وہ بہت تیس میں دچکے زیادہ ہوں گے اور زیادہ اوپر درو لگے گا ہوایجاج اڑنے کو ہے ایک سیما ہے جہاں تک وہ دوڑتا ہے پھر کیس سیما ہے اس کے پار جانا ہے سریعت تبھی پیدا ہوگی سادنہ تبھی سگندھت ہوگی جب تم ویدھی ویدھان بھول جاؤ ایک صوفی فقیر یاترہ پر جا رہا تھا تیر تھی یاترہ پر اس نے قسم کھائی کہ ایک مہنے کا اپواس رکھیں گے یہ پوری یاترہ اپواس چار دن بیتے ایک گاؤں میں آیا گاؤں میں آیا تو آتی خبر ملی کہ تمہارا ایک بکت ہے عدبت بکت ہے غریب آدمی اس نے اپنا جوپلا جمین سب بیچ دی اور تمہارے سواگت میں بھوج کا آئیو جن کیا ہے اور سارے گاؤں کو نمطرت کیا ہے فقیر کے سیونہ کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہم نے قسم کھائی ایک مہین اپواس رہے گا ہم اپنے مرت سے کبھی ڈوہ ڈول نہیں ہو سکتے لیکن جب انہوں نے آکے فقیر کو کہا فقیر نے کہا پھر ٹھیک ہے قسم کہ کوئی حرجہ نہیں اس سے تو بڑے حیران ہوئے کہ جس پہ اتنا بھروسہ کیا یہ تو پاکھنڈی معلوم ہوتا ہے قسم کھائی اور چار دن میں بدل گیا بھوژن کے پرتیس کی لوگ درستی معلوم ہوتی مگر سب کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے لیکن جب گروہ بھوژن کر رہا تھا تو انہوں کیوں چھوڑے جب یہی سجن بھرست ہو گئے تو ہم تو انہیں کے پیچھے چل رہے تھے اب ہمیں کیا مطلب ہے سب نے بھوژن کیا رات جب لوگ بدہ ہو گئے تو سس نے گروہ کو پکڑ لیا کہا کہ چھما کریں آپ یہ بتائیں یہ کیا معاملہ ہے یہ تو بات ٹھیک نہیں گروہ نے کہ کیا بات ٹھیک نہیں کہ ہم نے ایک مہنے کی قسم کھائی تھی اور آپ نے چار دن میں تو دی انہوں کا کون تمہیں روک رہا ہے چار دن چھوڑو آگے کا ایک مہنہ اپواس کر لیں گے ایک مہنے کی قسم کھائی تھی جندگی پڑی گبراتے کیوں مگر اس گریب کو دیکھو اب اس سے یہ کہنا کہ ہم نے ایک مہنے کی قسم کھائی اس نے جمین بیج دی مکان بیج دی ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں اس نے سارے گاؤں کو نمطرت کیا اس کا گرو گاؤں میں آتا ہے اس کو تو پتہ نہیں ہماری قسم گی اب قسم کی بات اٹھانی جرہ ہنس آتم ہو جائے اس گریب کے پریم کو بھی تو دیکھو ہماری قسم کا کیا ہے ایک مہنا آگے کر لیں گی تم اتنے گبراتے کیوں ہوں اس کو میں کہتا ہوں یہ آدمی طریقہ سے اوپر اٹھا اس کے پاس بود ہے سمجھ پور وقت جیتا ہے اب ایسی کوئی طور طریقے میں بن جانے کا پاگل پن نہیں کوئی طور طریقہ جیل کھانا نہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے اکثر تم پاؤگے کہ لوگ اپنے آپ کو جیل کھانے میں روپ انترد کر لیتے خود ہی اپنے ہاتھ سے اس سے ساودھان رہنا جب بھی تمہیں کوئی دھار میں ایک آدمی ایسا معلوم پڑے کہ گہری پرتنتہ میں جیرہ ہے تو سمجھنا کہ وہ چک گیا اس نے پڑاؤ کو منجل سمجھ لیا تلین تا اتنی گہری ہو جائے کہ میں بلکل ڈوب جائے تو تیسری گھڑی آئے گی جب تمہارا میں بلکل جب تک پربو کی کرن نہ اترے تب تک سمجھ نہ کہ میں ابھی بانکی ہے کہیں چھپا ہوگا کہیں کسی کون میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا کہ رہے ابھی تک آئے نہیں پربو کا آگمن نہیں ہوا اگر ایسا کوئی تمہارے بیتر چھپا ہوا دیکھ رہا ہو تو پربو کا آگمن ہوگا بھی نہیں کوئی اپیٹھ سا کر رہا ہو کوئی بیٹھا وہاں بیٹھا ہو اور کہہ رہا ہو کہ ابھی تک نہیں آیا بڑی دیر ہو گئی اور میں نے اتنا کیا کتنی سادھنا کی کتنی برت اپواس کی کتنی پراتھ کی انی آئے ہو رہا ہے پربو اب مجھ سے جو پیچھے چلے تھے وہ پہنچ گئے اور میں بھی تک نہیں پہنچ آؤ نہیں اتنا بھی بھاو رہ جائے تو میں موجود ہے جب میں پورا تلین ہو جاتا تو آدمی پرتکشہ کرتا آپ ایک سن وہ کہتا جب آنا آج مجھے تم تیار پاؤ گے میں دوار پر بیٹھا رہوں گا تمہاری پرتکشہ بھی پریتی کر تمہاری پرتکشہ ہے نا تو پریتی کر تمہاری ہی تو راہ دیکھ رہا ہوں تو پریتی کر مانا کی میرے من میں بڑی گہری پیاس ہے لیکن پیاس بیٹھا رہوں گا دروازے بن نہ کروں گا رات دن نہ دیکھ گا تم جب آؤ گے تب تم مجھے تیار پاؤ گے جیسوس نے کہا ہے اپنے سسچوں کو کہ ایک دھنپتی پیر خیاترہ کو گیا اس نے اپنے نوکروں کو کہا دھیان دکھنا چوبیس گھنٹے دروازے پر نا کیونکہ میرا کچھ پکا نہیں میں کس سمیں واپس لوٹ ہوں دروازہ بن نہ ملے تو چوبیس گھنٹے چاکروں کو نوکروں کو دروازہ کھول کے رکھنا پڑتا اور وہاں بیٹھے رہنا پڑتا دو چار دن پانچ دن سات دن بیٹے انہوں کا یہ بھی حد ہو گئی ابھی تک تو آنا نہیں ہوا انہوں کا ایسا ہی بھول تم مت کر لی تم دروازہ کھول کے بیٹھے رہنا جب بھی آئے جب اس کی مرجی ہو آئے جب تیاری ہوگی تب ہی آئے گا کہتے ہیں جب سس تیار ہوتا گرو آ جاتا جب بھگ تیار ہوتا بھگوان آ جاتا تمہاری تیاری آنیواری روپ سے پھل لے آئے گی اگر پرماتما نہ آتا ہو تو پرماتما پر ناراج مت ہو سکایت مت کر اتنا ہی ارث سمجھنا کہ تمہاری تلین تابعی پریپون نہیں ہوئی تو اور تلین ہو جانا اور ڈکی لگانا اور گن گن آنا اور ناش نا اور اپنے کو وسمارن کرنا جس چھن بھی وسمارن پورا ہو جاتا اسی چھن تت چھن ایک چھن بینہ پرماتما کی کرنا اتر آتی تیسرے ستھیتی پیدا ہو جاتی ماری فت دھن بھاگ کی ستھیتی دور سہی سہی پربو کے درسن ہوئے کرن تو آئی ہردے کو گد گد آیا نئے پھول کھلے سوا ملا اب اب کوئی ڈر نہیں اب پہلی دفعہ ساف ہوا کی پرماتما ہے اب تک سردھا تھی اندھیرے میں ٹٹول تی بھٹکتی تی اب سردھا پریپون ہوئی اب آستہ سمگر ہوئی اب تو پرماتما بھی بھول جائے گا اب تو اس کی بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہ رہی ہم یاد تو اسی کی رکھتے ہیں جس سے بھول جانے کا ڈر ہوتا یہ تم نے کبھی سوچا ایک پریمی ویدہ ہوتا تھا اور اس نے اپنی پریش کو کہا کہ مجھے بھول مجھ جانا یاد رکھنا اس نے کہ تم رکھنے نا سکھ نا 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 پارسی دنیا میں دھارمک آدمی ہوں رکھنے